اللہ رب العالمین اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کتاب کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ بھی اللہ کی خشیت سے ریضہ ریضہ ہو جاتے ہیں ایسی کتاب ہمارے گھروں میں موجود ہے اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے فیزیکس اور کیمسٹری کی اتنی اتنی موٹی کتابیں پڑھتے ہیں دنیا کے خنون حاصل کرنے کے لئے ہم کتابیں پڑھتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کی کتاب کو جس نے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کا راستہ رکھانا ہے وہ پڑھنے کے ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور اس کو جب پڑھتے ہیں ہم قرآن مجید کو تو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ ہمیں سمجھ بلکل نہیں آرہی ہوتی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں مجید رکھائیں کہ دنیا کے اندر کون سی ایسی کتاب ہے جس کو پڑھ جاتا ہو اور سمجھ کچھ نہ آرہا ہو اور آپ پڑھتے چلے جاتے ہوں یہ صرف اللہ کی کتاب ہے جس کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو اس طرح کامل کرتے ہیں ان کے خلاف قیامت کے دن گوائی بھی دیں گے اللہ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گوائی نکل کی ہے کہ رسول کہے گا اور رسول کہے گا کہ اللہ میری قوم میں قرآن مجید کو شولیا